آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست سید افروز آئیے دیکھتے ہیں کچھ خبریں شمشابہ دارجی ائرپورٹ میں سونے کی سمگلنگ کرنے والے ایک مسافر کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ایک شخص دبائی سے ہیدراباد پہنچا تھا اس شخص نے ائرپورٹ کے کووٹ سنٹر میں کام کرنے والے ایک شخص کو پلاسٹک کا پارسل حوالے کیا اس نے کچھرے کے ڈبے میں ڈال دیا کسٹم کے آفیسر نے شک کے بنا پر اس سے پوستات کی اور کچھرے کے ڈبے سے تین اشملیاں چار کلو سونا جس کی مالیت ایک کروڑ پائنسٹھ لاکھ روپے بتائی گئی ہے موسیقی مسجد حضرت خادر پاشا غلام مرتضی چھونی کے معظم حمد عبدالل نے ان کے جھاڑکن جانے کے بعد بعض لوگ نے کفل توڑ کر ان کے گھر کو خبزہ کرنے کا الزام آیت کیا غلام مرتضی چھونی اوپر بستی کہ رہنے والے عبدالخادر صاحب جو خریب پندرہ برس سے گمت کی مجید کی امامت اور خدمت کرتے انہوں جس مکان میں وقیم تھے پچھلے سات برس سے وہ مکان کوئی مرہومہ گمت کی مجید کے لیے وف کر دیا تھا تو مزید کمیٹی نے ان کو سات برس سے ان کی فیملی کے ساتھ یہ ایچل ہیدر آباد کے نہیں بلکہ جو ہے جھارگن کے رہنے والے تھے تو انہوں اپنی فیملی کے ساتھ تھے ابھی کل ہی جو اپنی جھارگن سے واپس آئے واپس آنے پر پتا چلا کہ ان کے مکان پر جو ہے کوئی لوگ جو ہے خفل توڑ کر ان کا سارا سازو سامان لے لے کر مکان پر خفضہ کر لیے تو وہ شکایت لے کر حبیب ملت علی جناب الحاج محترم اگبر الدین ویسی صاحب سے مزید کمیٹی والوں کے ہمرا رجوع ہوئے حبیب ملت نے ہم کو ہدایت دی مجھ کو اور متعلقہ رکن بلدی عبد الرحمان صاحب کو اور منجلیس کے ذمہ داروں کو کہ فوراں جائے جا کر تحریری شکایت کنسنٹ پولیس ٹیشن یعنی چھترینہ کا پولیس ٹیشن میں کروائے اور جو شرپسند ان کے سامان گھر میں گھس کر گھر کا خفضہ لیے اور سارا سازو سامان جو چوری کر لیے ڈکیٹی کرے جس میں ملت صاحب کا کہنا ہے کہ قریب ساڑھے تین تولے کا جو ہے ان کا زیور تھا اور سات ہزار کیاش تھے اور دیگر ان کا گھر کا سازو سامان تھا اور گھر کا خفضہ بھی لے لیے لہذا مجید کمیٹی اور مولانا نے یہاں پر چھترینہ کا پولیس ٹیشن میں ہمارے ہمرا تحریری شکایت جیلانی صاحب انسپیکٹر آف چھترینہ کا پولیس ٹیشن کے سامنے کی اور انسپیکٹر چھترینہ کا نے ہمیں تائخون دیا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر ایف آئی آر ایشو کرتے ہوئے وہ سارے کے سارے مجرمین کو اور ملزمین کو گرفتار کریں گے اور ان کا جو قبضہ پچھلے سات برس سے رہتے تھے حافظ صاحب دوبارہ ان کو ان کا مکاندل آیا جائے گا آج بروز ایک جون دو ہزار بائیس چھترینہ کا پولیس ٹیشن کے حدود میں غلام مرتضی چھونی کے پاس رہنے والے ایک رنٹ کے ہاؤس میں رہنے والے عبدالخادر نامی مسجد کے امام پولیس ٹیشن میں کمپلینڈ لا کے دیئے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا سامان ان کے گھر میں سے نکال کے کئی اور شفٹ کر دیا گیا اور ان کا سامان کا کچھ پتہ نہیں ہے تو اس کے اوپر ایک کیس درج کیا گیا تحقیقات جاری ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ سیویل ڈسپیوٹ ہے اور اس کے بارے میں جو ہے دیگر تفصیلات جاری ہیں کوئی کمیونل اشیو نہیں ہے نہیں نہیں کوئی کمیونل اشیو نہیں ہے آپسی معاملہ ہے وہ اونر اور ٹیننٹ کا معاملہ ہے اس کا تحقیقات جاری ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ہمیں دیجئے اجازت سبسکرائب کریہوں کو